بڑی خبر آئی ہماشر پردیش سے جہاں بھاری بارش کے بعد ہماشر پردیش کے کئی زلے بھاری تباہی کا سامنا کرنے کو مجبور ہو گئے وہاں چالیس سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر آ چکی ہے اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ موسم میں بھاگ نے تین دن تک بارش کا دور نہ تھمنے کی عشن کا جتائی ہے ہماشر پردیش کے سی ایم سکویندر سنگھ سکھو نے راجع کے سارے اہم محکموں کی بیٹھک کر حالات کا جائزہ لیا اور کئی بڑے فیصلے بھی لیا سب سے زیادہ آفت شملہ منڈی اور سولن میں ہے جہاں راحت اور بچاو کے کام میں پوری طاقت جھوکنے کے آدیش دیے گئے منڈی میں بادل پھٹنے کے بعد حالات بے قابو ہو گئے بادل پھٹنے کی وجہ سے آیا سیلاب اپنے ساتھ امارتوں اور زمین کے ایک بڑے حصے کو بہا لے گیا جس سے وہاں دہشت پھیل گئی وہاں سے سامنے آئے ایک ویڈیو میں ندی کے رود روپ سے لوگ سہم کر بیٹھے دکھائی دیئے کیونکہ بادل پھٹنے کی وجہ سے منڈی کے کئی علاقوں میں بار آ گئے ویڈیو میں مٹی اور کیچڑ کے ساتھ پانی تیزی سے پہاڑ سے نیچے آتا نظر آیا جسے دیکھ کر ایسا لگا کہ مانو پہاڑ سے جھرنا گر رہا ہو ندی کی اپھنتی لہروں کے سامنے جو کچھ بھی آیا وہ بہ گیا چاہے وہ سڑکیں ہو یا مکان پانی کی تیز بہاو میں سب کچھ تباہ ہو گیا بادل پھٹنے کے بعد ایسے حالات ہو گئے کہ وہاں موجود ایک پل پوری طرح برباد ہو گیا پانی کی تیز لہروں میں اس پل کے ٹکڑے تنکوں کی طرح بہتے نظر آئے ادھر ایمانچر پردیش کے منڈی سے حیران کر دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی موسلا دھار بارش کی وجہ سے پہاڑ کا ایک بڑا حصہ کھسک کر چنڈگڑ منالی نیشنل ہائیوے پر آ گیا جس سے کئی گاڑیاں پہاڑ کے ملبے میں پھسی دکھائی دیں اور اس گھٹڈا کی وجہ سے لوگوں کے رنگتے کھڑے ہو گئے کیونکہ پہاڑ کھسکنے کی وجہ سے ملبے کے سہلاب میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ سیکڑوں گاڑیاں دب گئے وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں انہیں دیکھ کر لوگ خوف سے بھر گئے ہر طرف صرف پہاڑ کا ملبہ دکھائے دیا اور اس میں گاڑیاں بری طرح دبی دکھیں گاڑیوں کے علاوہ پہاڑ سے آئے اس ملبے کے سہلاب میں کئی جانور بھی دبے نظر آئے جنہیں وہاں موجود کچھ لوگ نکالنے کی کوشش کرتے دکھائی دیا اسی طرح منڈی کے کئی لاکھوں میں بھاری بارش کی وجہ سے چنڈیگڑ کو منالی سے جوڑنے والے ہائیوے پر کئی جگہ پہاڑ کا ملبہ آ گیا جس سے سڑک بند ہو گئی کئی جگہوں پر بس اور ٹرک بھی پہاڑ سے آنے والے پتھڑوں کی چپیٹ میں آ گیا اس بیچ ہمارچل پردیش کے منڈی سے دل دہلا دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں بیاس ندی کے کنارے بنا ایک مکان دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں سما گیا بعد میں اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور اس ویڈیو میں ندی کے کنارے بنا ایک مکان چند سیکنڈ کے اندر تاش کے پتھوں کی طرح دہے کر ندی میں گرتا دکھائی دیا اس گھٹنا کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں ندی کے کٹان کی وجہ سے مکان میں درانے پڑتی دکھی تھوڑی دیر بعد مکان کی ایٹیں گرنے لگی اور پھر اگلے ہی پل پورا کا پورا مکان ہی ندی میں سما گیا اس گھٹنا کے دوران وہاں کئی لوگ موجود تھے جنہوں نے مکان کے ندی میں سماانے کی گھٹنا کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا بتا گیا کہ منڈی میں لگاتار ہو رہی بھاری بارش سے بیاس ندی کا جلستر بڑھنے سے آس پاس کے کئی گاؤں پر ڈوبنے کا خطرہ منڈرانے لگا ہے جس کی وجہ سے موسم ویبھاگ نے alert جاری کر دیا اگر مہچل پردیش کے منڈی سے خوف سے بھر دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں موسلا دھار بارش کی وجہ سے پہاڑ کا ملبار رہائشی علاقوں میں گز گیا جس نے وہاں زبردست تباہی مچائی کیونکہ وہاں موجود کئی گھروں میں مٹمیلا پانی بھر گیا وہاں سے جو ویڈیو سامنے آیا اس میں کئی مکانوں کے آس پاس پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر دکھائی دیا منڈی میں موسلا دھار بارش نے ایسی تباہی مچائی کی رہائشی علاقوں میں کمر تک پانی بھر گیا جس کی وجہ سے وہاں کئی مکان اور گاڑیاں اس پانی میں ڈوبی دکھائی دیا یہی نہیں پہاڑ کے کنارے بسے کئی مکانوں میں مٹمیلا پانی گھسنے سے وہاں رکھا سامان برباد ہو گیا ایمانچر پردیش میں موسم بیبھاگ نے چیتابنی جاری کرتے ہوئے سولہ اگست تک بھاری بارش کا ایلرٹ جاری کر دیا ایدھر ایمانچر پردیش کے منڈی میں موسلا دھار بارش نے ایسی تباہی مچائی کی وہاں بیاس ندی کے قریب بنا پرسید پنچ وقت شیو مندر چند سیکنڈ میں ڈوب گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں سے راجے کے کئی لاکوں میں ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے کئی ندیاں اپھان پر آ گئیں جس کی وجہ سے لوگوں کی سانسیں اٹک گئیں ندی میں اٹھتی لہروں کو دیکھ کر لوگ خوف سے بھر گئیں بیاس ندی میں اٹھتی ہاہکاری لہروں نے ایسا کوراں مچائیا کی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں موجود پنچ وقت شیو مندر چند سیکنڈ میں آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ندی کی پرچند لہروں نے مندر کے پاس جو کچھ بھی موجود تھا اسے اپنے ساتھ وہ بہا لے گئی یہی نہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں سے ہو رہی مسلہ دھار بارش سے بیاس ندی کا جلستر اتنا بڑھ گیا کہ اس کا روگر روپ دیکھنے کو ملا گھر ہو یا سڑک ندی اور نالے سیلاب نے ایسی بھیشن تباہی مچائی کہ سڑکیں غائب ہو گئیں جبکہ گھنوں کا نامنشان تک مندیا جس کی وجہ سے ندی کے کنارے رہنے والے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر سرکسی جگہوں پر جانے کو مجبور ہو گئے اور سیلاب کے قہر کی خوف سے بھر دینے والی تصویریں ہماشل کے پڑوسی راج اترہ کھنڈ سے بھی سامنے آئیں وہاں چمولی میں بادل پھٹنے کی وجہ سے ڈرانے والے حالات پیدا ہو گئے کیونکہ بارش کے بعد پہاڑ سے آئے ملبے نے پورے چمولی کو ٹھک دیا وہاں سے جو ویڈیو سامنے آیا ہے ان میں چاروں طرف ملبہ پھیلا دیا جس نے چمولی کی سڑکوں پر قبضہ جمع لیا وہاں ہوئی موسکلہ دھار بارش کی وجہ سے بدرینہ دھائیوے کو بھی بند کرنا پڑا کیونکہ کئی جگہوں پر پانی کی وجہ سے سڑکیں بہ گئیں پہاڑوں سے آئے پانی کے ریلے نے شہر کی صورت بگاڑ دیا وہاں چاروں طرف مٹمیلا پانی اور ملبہ دکھائی دیا اس کے علاوہ کئی جگہوں پر گھٹنوں تک پانی جمع ہو گیا وہی سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں بھی ملبے میں دب گئیں کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ بے تہاشا بارش کے بعد آئی بار کی چپیٹ میں آ کر ان کی گائے اور بیچے بھی بھی گئیں جس کے بعد لوگوں کی مدد کے لیے راحت اور بچاب دل کی تیناتی کر دی گئے اتر ہماشر پردیش کے منڈی زلے سے لگاتار ہو رہی تیز بارش کے بیچ دل دہلا دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا جس کے بعد وہاں آس پاس کے دوسرے مکانوں پر بھی دھراشائی ہونے کا خطرہ منڈرانے لگا کیونکہ منڈی زلے سے جو ویڈیو سامنے آیا اس میں ایک مکان تیزی سے نیچے گرتا دکھائی دیا اور اس مکان کے دھراشائی ہوتے ہی وہ ملبے میں تبدیل ہو گیا کیونکہ سامنے آئے ویڈیو میں اس مکان کی چھت کا بڑا حصہ نیچے گرتا دکھا جبکہ دیواریں ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں پڑ گئیں جس سے پہاڑ کے نچلے علاقے میں بنے دوسرے گھروں پر اس مکان کا ملبہ اکٹھا ہو گیا اور وہاں رہ رہے لوگ خوف سے بھر گئے جبکہ اونچائی والے علاقے میں بنے دوسرے مکانوں پر بھی دہنے کا خطرہ بڑ گیا وہیں اس مکان کے گرنے کے بعد اونچائی سے مٹی بھی بربھرا کر گرتی نظر آئی ایسا لگا جیسے مٹی کے ساتھ وہاں سے کئی پیڑ بھی اکھڑ کر نیچے گر جائیں گے اس بیچ ہماشر پدیش کے شملہ میں بھاری بارش نے تباہی مچا دی وہاں پہاڑ کسکنے کی وجہ سے ایک مندر گر گیا جس کے ملبے میں کئی لوگ دب گئے جبکہ دو بچوں سمیت نو لوگوں کے شب نکال لیے گئے جس کے بعد وہاں رہات اور بچاو کا کام جاری ہے اور وہاں سے ایک خوفناک تصویر سامنے آئی جس میں چاروں طرف تباہی کا منظر دکھائی پڑا پہاڑ کسکنے سے ایک مندر پوری طرح دھراشا ہی ہو گیا جس کے ملبے میں کئی لوگ دب گئے سوچنا ملنے پر پولس اور آس پاس کے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے جس کے بعد ریسکیو کا کام شروع کیا گیا اور دو بچوں سمیت نو لوگوں کے شب نکال لیے گئے کچھ لوگوں کو ملبے کے نیچے سے بھی زندہ نکال آ گیا حالانکہ لگاتار پہاڑ کسکنے سے گر رہے ملبے کو دیکھ لوگ دہشت میں آ گئے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ہو رہی بھاری بارش کے بعد شملا کے کئی علاقوں کے حالات بگڑ ہمانچل پردیش کی راجدھانی شملا میں زبردست بارش اور زمین دھسنے کی وجہ سے گاڑیوں پر پیڑ گرنے کی ہاہکاری تصویریں سامنے آئے اس گھٹنا میں وہاں کڑی سات گاڑیوں کو بھاری نقصان ہوا ہمانچل میں بارش اور بار بھیشن پہر بھر پا رہی ہے اور اس کی گوائی وہاں کی راجدھانی شملا سے آئی ان تصویروں نے دی جن میں زمین کھسکنے کی وجہ سے ایک دو نہیں بلکہ بڑے بڑے پندرہ پیڑ جڑوں سے اکھڑ گئے اور وہاں کھڑی کئی گاڑیوں پر گرتے دکھیں جس کی وجہ سے وہاں ان پیڑوں کے پاس کھڑی کئی گاڑیاں کبار میں تبدیل ہو گئی بھاری بارش کے بعد اونچے اونچے پیڑ پل بھر میں دھراشائی ہو گئے وہاں سے آئی تصویروں میں دکھا کہ ایک کے بعد ایک اچانک کئی پیڑ گرے جس کی وجہ سے وہاں کھڑی کئی گاڑیاں دب گئی اور ان میں کچھ کا کچومر بھی نکل گیا حالانکہ غنیمت یہ رہی کہ جب پیڑ گرے تو گاڑیوں کے اندر اور آس پاس کوئی موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے کسی کے گھائل ہونے کی خبر نہیں آئی ادھر ہمانچل پدیش کے منڈی سے پہاڑ کسکنے کی دہشت پیدا کرنے والی تصویریں سامنے آئی جس میں چند سیکنڈ میں پہاڑ کا ایک بڑا حصہ بھر بھرا کر نیچے گرتا دکھا اور اس کے ساتھ کئی پیڑ بھی ٹوٹ کر نیچے گرتے دکھائے دی جس کی ڈرہ دینے والی ایک تصویر بھی سامنے آئی وہاں سے سامنے آئے 20 سیکنڈ کے ویڈیو میں ہزاروں ٹن مٹی پیڑ اور جھاڑیوں کے ساتھ نیچے گرتی دی ایسا لگا مانو پہاڑ کے اس حصے میں بہت بڑا ویسپوٹ ہو گیا اور پورا پہاڑ بھر بھرا کر نیچے آ گیا بعد میں ایک بڑا پتھر بھی گرتا دکھا پہاڑ کسکنے کی یہ خوفنا گھٹنا منڈی میں وشو کرما مندر کے پاس کی بتائے گئی ملبا آنے کے بعد سڑک پوری طرح بند ہو گئی جس سے سیکھڑوں یاتری وہاں پھس گئے گریمت یہ رہی کہ جس وقت پہاڑ کا یہ حصہ نیچے گرا اس وقت وہاں سے کوئی یاتری نہیں گزر رہا حالکہ ملبا اور پیڑ گرنے کی اس ڈھرابنی تصویر نے لوگوں میں دہشت پیدا کر دی اُدھر ایمانچت پردیش میں موسم بیبھاگ نے اگلے کچھ دنوں کے لیے آٹھ زلوں میں بھاری بارش کی چہتابنی جاری جبکہ راجز میں بارش کی وجہ سے پہلے سے ہی حالات بگڑ چکے ہیں کیونکہ موسلا دھار بارش سے پورے راجز میں تباہی مچی ہوئی ہے آسمان سے لگاتار پانی برسنے سے کئی زلوں میں بار کی سمسیا تو کچھ جگہوں پر پہاڑ کھسکنے کی گھٹنائیں ہو پڑ گئی ہیں جس سے ہیمانچل کے زیادہ تر زلوں میں پہرام مچا ہے اس بیچ موسم بیبھاگ نے اونا بلاسپور، ہمیرپور، منڈی، کانگڑا، شملا سولن اور سرمور زلوں کے لیے الیرٹ جاری کر دیا برس رہی ہے اس آپدہ کی وجہ سے کئی جگہوں پر نیشنل ہائیوے تو سیکڑوں سڑکیں بھی بند ہیں کچھ جگہوں پر ریل روڈ پر بھی بارش کا سایا منڈ رہا چکا ہے اسی وجہ سے موسم بیبھاگ نے لوگوں کو اگلے کچھ گھنٹوں کے لیے سرکشت جگہوں پر رہنے کی سلا دی اس کے ساتھ ہی لوگوں سے الیرٹ رہنے کی بھی اپیل کی گئے اس بیچ بھاری بارش کی وجہ سے اترہ کھن کے رشیکیش میں گنگا ندی کی اپنتی لہریں ڈرانے لگے کیونکہ گنگا ندی کا جلستر خطرے کے نشان سے اوپر پہنچ گیا جس سے وہاں تریونی گھاٹ باڑ میں ڈوب گیا اور لوگ کافی دکتوں کا سامنا کرنے کو مجبور ہو گئے کیونکہ گنگا ندی نے روڈ روپ دھارن کر لیا رشیکیش میں بارش نے ایسا کحرام مچایا کہ گنگا ندی اپان پر آگئی بٹایا گیا کہ گنگا ندی خطرے کے نشان سے اسی سنٹی میٹر اوپر بہ رہی ہے اور وہاں سے سامنے آئی خوفناک تصویروں نے بھی اس کی گواہی دے دی وہاں سے سامنے آئی ایک تصویر میں گنگا ندی سے اونچی اونچی لہریں اٹھتی دکھی جبکہ دوسری تصویر میں اپنتا سہلاب ندی کے کنارے بنے مندروں کو دوبونے پر آمادہ دکھا وہیں تریونی گھاٹ کی سیڑیاں بھی پانی میں سمائی نظر آئیں ساتھی پانی کے تیز باہو کے بیچ شیو کی مورتی کا آدھار بھی باڑ میں ڈوبا دکھائی دیا بتایا گیا کہ گنگا ندی کا جلستر بڑھنے کے ساتھ دوسری ندیاں بھی اپان پر آگئی ادھر دہرہ دون میں زبردست بارش نے ہاہکار مچا دیا لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے وہاں زیادہ تر علاقوں میں پانی بھر گیا جس سے کئی گھروں کے اندر پانی گز گیا اس بیچ وہاں سے ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں ایک گھر کے اندر پھسے لوگوں کو ایس ڈی آر ایف کے جوان سرکشد باہر نکالتے دکھیں اور جو ویڈیو سامنے آیا اس میں تیز رفتار سے پانی ایک گھر کی سیڑھیوں سے نیچے کی اور گرتا نظر آیا ایسا لگا جیسے اپنی تا سیلاب اس گھر کی مضبوط دیواروں کو توڑ کر اسے بھی اپنے ساتھ بہا لے جائے گا وہاں پانی کی طاقتور لہروں کے بیچ ایس ڈی آر ایف کے دو جوان اس گھر کے اندر داخل ہوتے دکھائی دیئے کیونکہ دہرہ دون میں لگاتار ہو رہی بھاری بارش نے وہاں سب کچھ تہس نیس کر رکھ دیا اور تیز بارش کی وجہ سے وہ گھر بھی پوری طرح دریاء میں سماغ گیا جس سے وہاں رہ رہے لوگوں کو اس گھر کی اوپری منزل کا سارا لینا پڑا اس لئے اس گھر میں فسے لوگوں کے ریسکیو کے لیے ایس ڈی آر ایف کے وہ دونوں جوان وہاں پہنچے اور اپنی جان جو کھم میں ڈال کر ان لوگوں کو سرکشت باہر نکالا اس بیچ دہرہ دون میں بھاری بارش سے تباہی مجھ گیا کیونکہ وہاں بارش کی وجہ سے ڈیفنس کالج کی ایک امارت کچھ ہی سیکنڈ میں ڈہ گئی وہ دیکھتے ہی دیکھتے بار کے پانی میں سما گئی جس کا ڈرہ دینے والا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں ڈیفنس کالج کی وہ امارت اچانک بھر بھرا کر گرتی نظر آئی جس کے بعد اس امارت کا ملبا پانی کی تیز دھار میں بہتا دکھائے دیا ساتھی اس امارت کے گرتے وقت کافی تیز آواز آئی جس نے دور دور تک علاقوں میں موجود لوگوں کو خوف سے بھر دیا جبکہ اس امارت کے دھراشائی ہونے کے بعد وہاں آسپاس دھول کا غبار چھا گیا اصل میں تیز بارش کی وجہ سے دہرہ دون کے مال دیوتا علاقے میں ندی اپھان پر آ گئی جس سے اس ڈیفنس کالج کے پاس مٹی میں تیزی سے کٹا ہونے لگا اور اس امارت کی نیو کمزور ہو گئی یہی وجہ رہی کہ وہ امارت دھہ کر سیلاب میں سما گئی جس کے بعد پرشاہ سن نے وہاں سے ملبا ہٹانے کے لیے ٹیم کو تینات کر گئی اور چمولی میں بادل پھٹنے سے وہاں تباہی مجھ گئی حالات ایسے ہو گئی کہ وہاں سیلاب کی چپیٹ میں آ کر کئی پل بہ گئے جس کے بعد کئی گاؤں تک پہنچنا مشکل ہو گیا وہاں پہاڑوں کے راستے آئی تباہی نے ندیوں کے کنارے موجود کئی علاقوں کو ملبے سے ڈھک دیا اور تیزی سے بہتے پانی کو دیکھ کر ایسا لگا مانو وہ پورے شہر کو ڈبو کر ہی دم لے گا پہاڑوں کے راستے آئی اس آفت نے سب کو ڈرہ دیا کیونکہ پانی کے ساتھ بہ کر آئے ملبے نے کئی گھروں کو پوری طرح ڈھک دیا یہ گھرزہ کا مدان ہے اور اس کے جو اندر ہے پورا جو ہے ملبہ بھر چکا ہے بتایا گیا کہ دیر رات پھٹے بادل کی وجہ سے چمولی میں موسلا دھار آفت آ گئی جس کی وجہ سے وہاں کے تین پل ٹوٹ کر سیلاب کے ساتھ بہ گئے وہاں تیز بارش کے بعد کئی جگہوں پر آفت آ گئی بادل پھٹنے کی وجہ سے وہاں کی ندیا بھی اپھان پر آ گئی جس کے بعد چمولی اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر بھیج دیا گئی ادھر زبردست بارش کی مار جھیل رہے امانچر پردیش کے سولن سے پہاڑ کسکنے کا ڈرہ دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں پہاڑ کا ایک بڑا حصہ سڑک پر گرتا دکھائی دیا اس دوران پہاڑ سے کئی پیڑ اور جھاڑیاں بھی گرتی نظر آئیں اور اس خوفناک ویڈیو کو دیکھ لوگ دہشت میں آ گئے کیونکہ پہاڑ کے ایک حصے سے پہلے ایک بڑا پیڑ گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی پیڑ ٹوٹ کر نیچے گر گئے اور اس دوران پہاڑ سے ہزاروں ٹن مٹی کا ملبا بھر بھرا کر دولن میں زبردست بارش کی وجہ سے پہاڑ کھسکنے کے علاوہ سڑکیں دھسنے کی تصویریں بھی آئیں جس کی وجہ سے روڈ کو بند کر دیا گیا ادھر اترہ کھن کے کوٹ دوار سے دل دہلا دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں بارش نے ایسا قہر برپایا کہ ایک مکان تاش کے پتوں کی طرح ڈہتا نظر آیا ملبے میں تبدیل ہونے والے اس مکان کے پیچھے ندی بہرہی دی جس میں وہ سما گیا اسی کے ساتھ اسے بنانے والے کی زندگی بھر کی محنت چند سیکنڈ میں مٹی میں مل گئے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں مکان ایسے گرتا دکھا جیسے کاغذ سے بنا ہو بتا گیا کہ بارش کے بعد ندی میں پانی بڑھ گیا تھا جس وجہ سے ندی کنارے بنے اس مکان کی نیو کمزور ہو گئے ان حالات میں وہ زیادہ دیر مضبوطی سے کھڑا نہیں رہ پایا اور آخر کار سیلاب میں سما گیا گریمت یہ رہی کہ اس وقت مکان میں کوئی موجود نہیں تھا ورنہ بڑا حدثہ ہو سکتا تھا اور دھارچولا ہائیوے پوری طرح ڈھپ ہو گیا کیونکہ پہاڑ درکنے سے ہائیوے پر بھاری ملبا آ گیا وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں وہ بہت درانے والی تھی جن میں دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کا بڑا حصہ تیزی سے سڑک پر پھیلتا دکھا جس کی وجہ سے وہاں موجود لوگ دہشت میں آ گئے اور جو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا گریمت یہ رہی کہ اس دوران کسی کو چوٹ نہیں آئی لیکن چین اور نیپال بورڈر کو جوڑنے والے اس ہائیوے کے بند ہونے سے لوگوں کی پریشانی ضرور بڑھ گئی ادھر ہریانہ کے یمونہ نگر سے دل دھرہ دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا بتایا گیا کہ سوم ندی میں تین چھاتر پھس گئے جن کا پولیس اور NDRF کی ٹیم نے ندی میں اتر کر رسی کی مدد سے ریسکیو کیا کیونکہ پہاڑوں پر ہو رہی موسلادار بارش کی وجہ سے سوم ندی اچانک اپان پر آ گئے اس دوران وہاں گھومنے آئے تین دوست اپنتی ندی میں پھس گئے جس کی جانکاری ملتے ہی پولیس اور NDRF کی ٹیم سوم ندی کے کنارے پہنچی چھاتروں کے ریسکیو کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں ندی کی تیز لہروں کے بیچ NDRF کی ٹیم اور پولیس رسی کی مدد سے ریسکیو کرتے دکھیں جہاں پانی کے تیز بہاو میں رات کے سمائے رسی پکڑ کر ندی میں اترنے کے باوجود ریسکیو ٹیم کے پاؤں اکھڑتے دکھائے دیئے لیکن ایسے مشکل حالات میں بھی جوانوں نے تینوں چھاتروں کو سرکشت بچا لیا ادھر یورپ میں اٹلی کے رہائشی علاقوں میں گسی وہاں کی ایک ندی نے جم کر تباہی مچائی وہاں پہاڑ کسکنے کی وجہ سے اس ندی میں آئی باڑ کے پانی میں کئی لوگ بہ گئے اور وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں وہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیں جن میں وہاں کی مردوینو ندی کا پانی اپنے کناروں کو توڑ کر الپینو شہر میں دھاوا بولتا دکھا ندی کے تیز رفتار پانی نے پہلے پل کی دیوار کو توڑا اور پھر اس کے راستے میں جو بھی آیا وہ اسے ساتھ بہا لے گیا پانی جس اچھال سے سڑکوں پر آیا اس کے سامنے کسی کا بھی ٹک پانا ناممکن تھا پانی کے سڑک پر آتے ہی وہاں موجود لوگ ڈر کر بھاگتے دکھائی دیئے لیکن کئی لوگ پانی کی رفتار کو مات نہیں دے سکے اور اسی کے ساتھ بہ گئے جن کی تلاش میں وہاں کی ریسکیو ٹیم جڑ گئی بتایا گیا کہ پہاڑ کھسکنے کی وجہ سے اچانک اس ندی کا جلستر بڑھ گیا جس کی وجہ سے اس میں باڑھ آئی اور ادھر چین میں بابندر نے تباہی مچا دی جس کی چپیڑ میں آنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ قریب پندرہ لوگ گھائل بتایا گیا چین کی میڈیا نے اس گھٹنا کا ایک سی سی ٹی ویڈیو بھی جاری کیا جس میں کھیت کے بیچ بابندر اٹھتا دکھائی دیا وہاں کے میڈیا کے مطابق یہ بابندر چین کی آرٹھک راج دھانی شانگائی سے کچھ کلومیٹر دور جیانگسو پرانت میں اٹھا جس کی وجہ سے وہاں دو لوگوں کی موت ہو گئی اور قریب پندرہ لوگ گھائل بتایا بابندر اٹھنے سے وہاں کئی مکانوں کو بھاری نقصان بھی ہوا سامنے آئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بابندر کی وجہ سے آسمان کی طرف اٹھتا کالا دھوان دکھائی دیا اور دھیرے دھیرے وہ دھوان وہاں کے پورے علاقہ میں پھیل گیا وہاں کی ہواوں میں گھل گیا جس کے بعد اس دھویں کے آر پار دیکھ پانا مشکل ہو گیا اتنا ہی نہیں اس تیز بابندر کے راستے میں جو آیا وہ اسے تنکے کی طرح اڑا کر ساتھ لے گیا اور جم کر تباہی مچائے کئی گھروں کی تو چھتیں ہی اس بابندر میں اڑ گئیں اس بھی چین کی طرح ہی روس میں بھی توفان نے کوہرام مچا دیا ہر طرف بربادی اور تباہی کے بے شمار صفحے لکھے دکھے جس کی وجہ سے لوگوں میں دہشت پھیل گئی کیونکہ وہاں ایک دشک میں یہ سب سے اور سامنے آئی تصویروں میں خدرت کے سامنے وہاں کی لوگوں کی بے بسی اور لاچار کی سافت نظر آئے بھاری بارش اور طوفان کی وجہ سے وہاں کے رہائشی علاقوں میں پانی گز گیا اونچی اونچی مارتوں کا ایک حصہ پانی میں ڈوبا ہوا دکھا وہاں کی سرکار کے مطابق طوفان نے سب سے زیادہ تباہی وہاں کے پرمورے پرانت میں بچائی جہاں بارڈ کی وجہ سے ساڑھے چار ہزار سے بھی زیادہ گھروں میں پانی بھر گیا 28 بستیاں تو ایسی بتائے گئیں جن کا سمپرک ہی مکھے کیندر سے پوری طرح کٹ گیا مشکل کی اس گھڑی میں وہاں کی ریسکیو ٹیم جی جان سے وہاں کے لوگوں کو بچانے میں جڑ گئے اور بارڈ میں فسے قریب ڈائی ہزار لوگوں کو سرکشی جگہوں تک پہنچایا گیا دسویروں میں کئی لوگ اپنی ہر ضرورت کی چیز کو چھوٹے چھوٹے تھیلوں میں سمیٹے بھائی بھائی بارڈ سے دور جاتے دکھیں کوئی کمر تک بھرے پانی سے گزرتا دکھا تو کوئی ٹکنے تک بھرے پانی کو کٹتا ہوا ریسکیو میں لگی ناو کی طرف بڑھتا دکھائی دیا